یا رسول اللہ نبائی نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا بَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی العمین الكریم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابیک یا حبیب اللہ میں ارسل مبارک کے موقع پر اس عظیم الشان تاجدارِ ختمِ نبوت کے انعقاد پر پیرِ طریقت راہبرِ شریعت صاحب زادہ قاضی محمود احمد آوان صاحب صاحب زادہ سلطان محمود صاحب آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں سیکورٹی والے نوجوانوں کو انتظامیاں کو کہ جنہوں نے اتنی کڑکتی دھوب میں قائدِ محترم کی آمد پر یوں استقبال کیا کہ شاید آنے والا وقت ایسی مثال پیش نہ کر سکے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صلح ہے اس اخلاص کا جو قبلہ امیر المجاہدین نے عطا فرمایا اور آپ کے سامنے قبلہ امیر محترم تشریف فرما ہے صاحب زادہ حافظ محمد انس صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے تو خطاب تو قبلہ امیر محترم کا ہی ہوگا ایک طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلواؤں گا اگر آپ لوگ اس طرف متوجہ ہوں گے تو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں توجہ ہے بھی اے جیڑے ملکی حالات ہیں نا اور آج کل جیڑی صورتحال چل رہی ہے اے دیول تاڑی توجہ دلانی ہے کہ ایک مرتبہ ایک توتہ ایک مینہ جن توتی کیا جاندہ ہے اے دونوں سفر کردے ہوئے جا رہے ہیں سن ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے والے جا رہے ہیں راستے دے اندر رات پہی توتی کہنے لگی ایچھی رات لے لئیے اندھیرے کس طرح سفر کرانگے توتی نے کہا رات رہ لئیے پھر جنگل اجڑیا پہ ہے ان کے جنگل اجڑے دا کوئی مسئلہ نہیں ایسی رات ہی رہنا ہے نا انہیں دیئے گفتگو اولو سن رہے آسے اور توتی کہنے لگی رمہ کے کہتھے اولو نے کہا جی ہے میرا علاقہ موجود ہے تو اسی ایچھے آجو رہ لو اچھا جو دونوں آگئے نا اولو نے بیٹھ گئے توتی پچھنے لگی ہے جنگل کیوں اجڑے ہے تو توتہ کہنے لگیا ہے ایچھے اولو بول دا ہے تاں جنگل بھی اجڑ گیا ہے کی بول دا ہے اولو دے بولن دی وجہ تو ہے جنگل اجڑ گیا ہے اولو نے کہا نئی نئی میرے بولن دی وجہ تو نہیں اجڑے آ انہیں کہا سیدھے سنے آجو اولو بولے اوہ کار ہوئے جنگل ہوئے اجڑ جانتا ہے انہیں کہا چلو صبح میں تو انہوں دست آنگا رات ہوئی رات گزر گئی جدو صبح ہوئی توتے نے کہا توتی نئی چال بھئی چلیے اولو کہنے لگا چلیے کہتھے میری بیوی ہے انہوں نے کہا تیری نسل ہو رہے میری نسل ہو رہے تیری بیوی ہے کیوں ہے انہیں کہا نہیں نہیں میری بیوی ہے اوہ جدو جگڑا بدیا جو اولو کہنے لگا ساڑے جناب اجھے منصف ہے اور سارے جنگل اولوہ دا ہی تراج سی انہوں نے کہا ساڑے کوڑ اجھے منصف ہے اجھے انصاف کرا لینے انہوں نے کہا چلو انہیں توتی توتا تی اولو تینوں چلے گئے تی اگے جناب چھ ست بڑے بڑے اولو بیٹھے ساں ایک اونا دا سربراہ اولو سی انہوں نے جا کے اپنا مسئلہ رکھے کہ جناب ساڑا ہے معاملہ ہے اولو کندہ بیوی میری ہے توتا کندہ ہے بیوی میری ہے انہوں اولوہ نے آپسہ مشاورت کرنی شروع کر دیتی حالانکہ اصول اے اگر پینڈ دا کوئی چودری ہوئے نا توتی بن انہوں بھی انہوں پتا ہے کہ پرے پچیت دی بات دے اندر خدا ہی بات کرنی چاہی دی ڈنڈی نہیں مارنی چاہی دی اور اگر پینڈ دا چودری بھی ڈنڈی مارنے لگ پہنا تو پینڈان دے نظام درم برم ہو جائے کر دینا لڑائیاں شروع ہو جاندی ہیں قتل و غارت ہونا شروع ہو جاندی ہے اور اگر پینڈ دا چودری ڈنڈی مار رہے ہوئے تو اسی بھی دیکھیا کہ پچیتان دے اندر بھی گوڑی چل جاندی ہے اس طرح کے نہیں اور اگر فیصلے انصاف دے ہونا تو پھر امن قائم رہندا ہے کیوں دا اچھاو جدو معاملہ سامنے پیش کیتا کہ اوہ جیلے پائنچ سات اللو ساننا آپ سے مشاورت کرن لگے کہنے لگے توتہ دے توتی دے کدھر ہو آئے نے اے اللو ساڑے علاقے دا رہن آرہ ہے ساڑے نہ لے دی چنگی سلام دو آئے انہنا نارسی بات چوی ملنا ہے دے سا کے اے توتی توتے دی بیوی ہے لیکن سانو فیصلہ اللو دے آکے دینا چاہی دا کیوں کہ اوہ ساڑے علاقے دا ساڑی سلام دو آرہ ہے اچھاو اللو ہاں پنجا ستہ نے مل کے اے فیصلہ کر دیتا ابھی توتی اللو دی بیوی ہے وہ واپس آگئے ہیں انہوں توتہ دے توتی رون دے ہو یا آپس ایک دوسرے نار ملے تو توتہ کرنے لے بھی پھلیے میں جا رہے ہیں تیرا ہوں اللہ بارس ہے جدو جان لگ گیا تو اللو نے پوچھا کدھر جا رہے ہو انہوں نے کہا جی میں جا رہے ہیں اپنے کار اور میرا تو ریا کچھ نہیں میں تھے لٹ گیا اس جنگلے چاہ کے انہوں نے کہا اے تیری بیوی نال لے جا انہوں نے کہا پھر ساری گیم کیوں کی تھی میرے نال انہوں نے کہا صرف تینوں دسنا سی کہ جناب علاقے اللو دے بولن نال نہیں اجڑ دے جدو اللو منصف بن جائیں تو پھر علاقے اجڑیا کر دینے ایک افضے قرآن ہوئے عالم دین ہوئے اٹھ ماہ تک او دے تے ظلم و تشد جبرسٹ ابدا دے پہاڑ توڑے جان تے جناب سنوارا کوئی نہ ہوئے او دوں تے از خود نوٹس نہ لیا گئے رسول اللہ دے بیعت بھی توہین ہوں دی رہی تحریک لبیک جانا دے نظرانے پیس کر دی رہی او دوں تے از خود نوٹس نہ لیا گیا اور ایک خسرا جناب پشاوروں چل لیا تے جناب گراو جلاو بھی ہویا ظلم بھی ہویا جبر بھی ہویا موسیقی آپ کو کہتے ہیں کہ ملک کی بقا نہ ملک کی بقا نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے نہ نون لیگ کے ساتھ ہے نہ پی پی کے ساتھ ہے ملک کی بقا ملک میں نفاذ نظام مصطفیٰ سے ہے اگر ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں ہوگا تو آپ جس مسئلت پہ جو مرضی علو بٹھا دیں پھر فیصلے ایسا ہی ہوں گے پھر تباہی اور بربادی مقدر بنے گی اور اگر چاہتے ہیں ملک کو تباہی اور بربادی سے بچایا جائے اور آقا علیہ السلام کی جو ظلیل جگہ پہ گستاخیاں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی باہر بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ظلم بندو تو اس کے لیے آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تحریک لبیک اگر گولیوں کی بوچھاڑ میں تحریک لبیک نے آپ کے ضمیر کا سودا نہیں کیا تو انشاءاللہ العزیز یہ قبلہ امیر المجاہدین کا خون ہے یہ برسر اقتدار آ کر بھی آپ سے دھوکہ نہیں کریں گے بلکہ ہم تو آج بھی بتا رہے ہیں کائنات دیکھ کسے خطے دے اندر بھی گستاخ ہوئے تو سن لوے خاموش نہیں رمانگے اگر کوئی اپنی زبان کھولن دی کوشش کرے گا حضور دی بیعت بھی یہ گستاخی کرے گا اسی چپ نہیں رمانگے چھوٹے لیا دیانگے موچھے پا دیانگے دھوڑا پا دیانگے